اب بہت سارے پسچنز میں پس آئے پیپلز پارٹی کے بارے میں اب میں کیا کہوں تیس سال ہوگئے مجھے سوال دیتے ہیں جواب دیتے ہوئے میں خود تھوڑا بھولتا سا جارہوں پیپل پارٹی وہ کیا ہے مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئے کہ پیپلز پارٹی کیا ہے وہ جیسے ایک بہت مشہور شائنس دانگا سٹیفن ہاکنگز جس نے پوری کائنات کے جو عجیب و غریب میسٹریز تھی اسرار و علوم تھے وہ دریافت کرنے کی بڑی کوشش کی تو اسے پچھلے دنوں پچھلے آفتے کے انٹریوی بھی ہو گیا اس نے کہا تم نے ساری کائنات کے اسرار پتہ کر لی کوئی ایسی پوری اسرار چیز ہے جس کے اسرار کا تمہیں پتہ نہ لگاؤ اس نے کہا آج تک عورت کا مجھے پتہ نہیں لگا لیکن یہ صرف سٹیفن ہاکنگز کی پوزیشن یہ میری نہیں ہے لیکن کومنٹس اسی طرح مجھے اگر کسی چیز میں پورık سراریت نظر آتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی میں نظر آتی ہے اور اس پر جو بیاس ہوتی ہے اس پر اور کچھ زیادہ پورے سراریت نظر آتی ہے ہم پیپلز پارٹی ہیں نہیں ہیں ہوں گے نہیں ہوں گے کیا ہے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کو ہوں نے وار سے دیکھا ہے پیپلز پارٹی کی سرگرمیاں کیا ہوتیا؟ انور ڈھولن صاحب نے بڑی چوٹیں کھائی ہیں قیادت کی قربت کی وجہ سے ٹیپلز پارٹی کیا ہے ٹیپلز پارٹی ڈھولن صاحب اگر آپ نے ان کے ساتھ جدداری کی ہوتی دوکھیں دیئے ہوتے ان کے موپے کھپڑ مارا ہوتا ان کو گالیاں بکی ہوتی ان کے گھدے لیفلیٹ نکال کے پھائکی ہوتے آپ بھی آج بہت بڑے لیڈر ہوتے اور کیا ہے وہ حسین اکانی لیڈر ہے اس نے کیا کیا تھا اس نے بینظیر کی اور نسرت بھٹو کی ننگی تصویریں نواز شریف کے کہنے پہ فکوائی فیل ہور شہر میں بابر روان نے کیا کیا تھا مجھے شرم آتی ہے کہ میں وہ بول نہیں سکتا جو اس نے کیا تھا بینظیر بھٹو کے ساتھ روان ملک یہ زیاء اللہ کی بیوی اتنی موٹی عورت شفیقہ زیاء اللہ بیس کا چیف ستاف آفیسر تھا یہ پی بلز بارٹی مجھے کوئی بتائے کہ کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا یوسف رضا جلانی جو زیاء اللہ کلپ لونڈا تھا یہ وزیر اعظم ہے یہ پیپلز پارٹی ہے یہ پیپلز پارٹی یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے پیپلز پارٹی اس وقت بڑی خاموش ہے تھوڑی تھوڑی شرمندہ بھی ہے پریشان بھی ہے دکھی بھی ہے رو بھی نہیں ہے ہاں سکتی بھی نہیں کیا گھرے بھی بچ بار تھے وہ کسی کے دل میں کسی گہرائی میں کہیں کسی گلی میں کسی جھوپڑے میں کسی فیکٹری میں کس کھیتوں اور کھلیانوں میں ایک جان ایک بدگمانی ایک دکھ کی کیفیت میں گر رہی ہے لڑکھڑا رہی ہے یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے یہ میرے ساتھ کر کے آگئے ہیں ہم نے کن کو ووٹ دیا تھا اور بند کون گئے ہم زیاء اللہ سے کھوڑے کھاتے رہے ہیں اور زیاء اللہ کے لونڈے وزیر اعظم بندے گئے ہیں یہ پیپلز پارٹی یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے پیپلز پارٹی بنے گی مجھے یہ پتہ نہیں ہے اس کا نام کیا ہوگا اس کا یہ نام بھی ہو سکتا ہے کوئی اور نام بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی نام ہوگا اس کا طولان صاحب تو اسی بہت ہی نیڈے رہ گئے بہت دور ہوگیا اس میں یہ کہ پیپلز پارٹی ایک نئی شکل میں ابرے گی ایک نئی کیفیت میں ابرے گی اور اس کیفیت میں وہ اسی وقت ابرے گی جب وہ حالات وہ کیفیت پیدا ہوگی جب اصلی پیپلز پارٹی ابری تھی ایک انقلاب کے دوران ایک سرکشی کے دوران ایک عوام کی بغاوت میں ابھی الیکشنز ہوں گے اور الیکشن کئی قسم کے ہوتے ہیں عام ہوتے ہیں غیر عام ہوتے ہیں بے مانی ہوتے ہیں بے مقصد ہوتے ہیں اور کئی بار بغاوتوں کا باعث ہوگی انقلاب بات کے لیے ایک چنگاری کا کام کرتے ہیں اور وہ مقصود حالات اور وقت ہوتے ہیں جن میں وہ الیکشنز ہوتے ہیں اور وہ الیکشنز اس لمحے کی ایک مقصود عمومی سماجی نفسیات کی ایک چھوٹی سی اقاسی ہوتے ہیں اس سے پہلے وہ نفسیات کچھ ہوتی ہے اس کے بعد وہ نفسیات کچھ اور ہو جاتی ہے التقاہ ہے تغیر ہے تبدیلی ہے سوچ ایک نہیں رہتی انیس سو اٹھ ستر کے الیکشن میں وہی سماجی نفسیات اسلام کے خلاف مملکت خداداد پاکستان میں کفر کو الیکشن جتوا دیتی ہے اور وہی نفسیات انیس سو ستتر میں وہی وعدے پورے نہ ہونے کی وجہ سے ایک نظام مصطفیٰ کی تحریک بن جاتی ہے وہ ایک ہی سوچ ایک ہی لوگ ہیں انسان وہی رہتے ہیں سوچیں بدل جاتی ہیں وقت بدل جاتا ہے حالات بدل جاتے ہیں لیکن صرف نظریات وہ نہیں بدلتے جو سچے ہوں اور جیسے لینن نے کہا تھا کہ مقسم کی سب سے بڑی طاقت اور اس کی ناقابل تسکیر پر کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ صرف صرف سچ ہے اور سچ کے سوا کچھ ہیں یہ ابھی کوشش کریں گے اور فلمیں پیش کریں گے میرا نہیں خیال کہ اب درداری کے بعد پھر بلاول آئے گا بلاول کے بعد کوئی اور آئے گا یا آئے گی بتر کیا کیا ہوگا یہ بہت تھیٹر ہو چکے ہیں بہت فلم ہو چکے ہیں بہت شاہدتوں نے کڑپایا ہے بہت ہمیں رولایا ہے انشاءتوں نے بہت ہمیں بھوکا مارا ہے بہت ہماری غربت کا مزاق اٹھایا ہے بہت ہماری میند کے استحصال کیا ہے بہت ہماری نسلوں کو پرپار کیا ہے ہم شہید ہوتے ہیں ہمارا کئی نام نہیں ہے ہر رول جو گیارہ سو بچے بتیس بچے صرف بھوک کی وجہ سے مرتے اس ملک میں کیا وہ شادت نہیں ہے کیا وہ انسان کے بچے نہیں ہیں ہم ان کی لڑائی لڑے ہیں اور ہمارے شہید بہت بڑے شہید ہیں اور اس لیے کامریٹس ہم نہیں سمجھتے کہ اس تنظیم کے ابرنے کی کیفیت میں پیپلز پارٹی میں آج بھی ایسے لوگ کامریٹس موجود ہیں جو ہمارے ہمدردہ ہمارے ساتھی ہیں اس کامریٹس کامریٹس کو ملکت کرنے میں انہوں نے ساتھ دیا اور پیپلز پارٹی میں رائٹ ونگ کے لوگ بھی ہیں جاگردار بھی ہیں سرمایہ دار بھی ہیں پیپلز پارٹی جن میں سے جس کے اندر کوئی بھی صدافتی میار ہے وہ کم اس کم موارے سامنے اپنی آنکھیں نیچے کر کے گزرتا ہے ان کو پتہ ہے یہ لوگ کبھی بکے نہیں کئی جھکے نہیں کئی ہلے ہٹے نہیں نظریات پر قائم رہے ہیں اور اگر پارٹی کے ساتھ دیا ہے تو پارٹی کے سوشلس پروگرام کی وجہ سے ہے کسی ذاتی ہو دے اور مفات کی وجہ سے نہیں جیوت ان کو شرما